اسلام علیکم میں ہوں کرسلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی آر بی ٹری سکسٹین آسرین توہین عدالت کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر منللہ صاحب کچھ صحافیوں کی جانب سے تنقید کی عزت میں ہے آج پروگرام اسی حوالے سے بات کریں گے آرست موجود ہیں شبیر حسین شبیر صاحب اتر منللہ صاحب کے بارے میں جو کہانیاں گڑی جا رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ ایک پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے اور یہ ریسنٹلی دوسری مرتبہ ہو رہا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اور انہوں نے کہا کہ جی پرویز الائی صاحب کا الیکشن کروایا جائے تو اس کے اوپر جیف جسٹس جو ہمارے ہیں ان کے خلاف بھی ایک پوری منظم مہم چلی اور بازابتہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ جی ایک ہی جج سارے بینچز کیوں بنا رہا ہے وہ کنٹمٹ کی اور سو موٹو پاورز جو ہیں وہ چیف جسٹس سے لے لی جائیں یہ باتیں ہوئیں اب اگزیکلی اس سے نیچے والی جو عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی پورٹ ہے اور اس کے چیف جسٹس کے خلافہ بپ کمپین ہے دا آدھر ڈے آئی وز لسننگ کہ جی احزاز سید صاحب بڑے سینئر صاحبی ہیں ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ذاتی تعلقات ہیں عمران خان صاحب کے دوست ہیں عطر من اللہ صاحب اور یہ کہ ذاتی روابط کی بنیاد پر ان کا کہنا یہ تھا وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ ذاتی روابط کی بنیاد پر تھوڑا ہلکا ہلا ہاتھ رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر عطر من اللہ صاحب کی طرف سے اب یہ بڑی دکی بات ہے جن لوگوں جو لوگ بھی عطر من اللہ صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کا پورا بیک گراؤنڈ چیک کریں اور یہ عزاز سید صاحب جانتے ہیں ان کے بارے میں عطر من اللہ صاحب بہت بڑے سیول رائٹس ایکٹیوست رہے ہیں لائر ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ وقالت کر رہے تھے وہ خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ایک بہن ہے سمر من اللہ وہ بھی بہت بڑی سیول رائٹس ایکٹیوست ہیں پھر یہ کہ عطر من اللہ صاحب افتخار چودری کی جو بہالی کی تحریک تھی عدلیہ بہالی کی تحریک اس کے اندر لیڈ کر رہے تھے اعتزاز احسن اور یہ سارے لوگ تو اس طرح کے لوگوں کی اوپر جن کا ایک ماضی ہے اور بڑا زبردست درکشہ ماضی ہے اور ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے قلاف فیصلے دی ہیں تو آپ اگر ایسے لوگوں کی اوپر پویسچن کریں گے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کو تو پھر انصاف کے نظام کا بنے گا کیا یہاں کیا ہوگا تو یہ بڑی دکھی بات ہے نجم سیٹی صاحب اتنے سینئر صاحبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ میری خواہش بھئی وہ خواہش نہیں کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوں کہ آپ نے ایسا جواب کیوں لائے عمران خان صاحب وہ اپنی وہ مایوسی ظاہر کر رہے تھے کہ کتنا بڑا لیڈر ہے سابق وزیر آزم ہے وہ معافی نہیں مانگ رہا وہ اپنا بڑا پن چھو نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہے تھے آتر من اللہ صاحب انہوں نے اس کو اس طرح سے لے لیا کہ وہ ذاتی ہو رہے ہیں بھئی ذاتی نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بڑی دکھی بات ہے اور یہ یہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں یہ دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے میں تو سیدھا سیدھا سمجھتا ہوں یہ حملہ ہوا ہے عدلیہ کے اوپر اچھا شبیس ہم یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نجم سیدھی کے ہم نے بات کی ازاد سید کی کی ہے کہ کس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے تعلقات ہیں فون کال پہ بھی وہ ادر من اللہ صاحب سے بات کرتے تھے اس کے علاوہ نجم سیدھی کا بھی کہنا ہے کہ ادر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ذاتی طور پر بڑا دکھ ہو ہے تو ان کو یہ ٹیز بڑی بری لگی تھی کہ ذاتی طور پر ان کو کیوں دکھ ہو ہے اچھا یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودری نے یہ بھی ٹویٹ کر دیا کہ اب جو ہے ان کے خلاف بھی قانونی کروائی ہونی چاہیے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل ہونی چاہیے دیکھیں اگر کنٹیمٹ ایک سیشن جج ایڈیشنل ڈسٹرک جج تھی وہ خاتون زیبہ چودری صاحبہ ان کے بارے میں نازیبہ کلمات بولے تھے عمران خان صاحب نے جو کہ سب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے غلط کہا تھا اس کے اوپر ان کو کنٹیمٹ ہوئی بھی ہے یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اتر من اللہ صاحب آپ ان کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ آپ اس انٹیگریٹی پہ اس جج کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتا ہے وہ اور یہ نا آپ کو بتا دوں ویسے کہ پرائیوٹ لائف میں جتنا میں جانتا ہوں ان کی سیاسی ہمدردیاں ایک ذرا سرکتی برابر بھی اتر من اللہ صاحب کی سیاسی ہمدردیاں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں وہ کسی اور سوچ کے مالک آدمی ہیں لیکن کیونکہ وہ جج کی کرسی میں بیٹھے ہیں انہوں نے انصاف کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یہ یہ کیسے وہ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک نظیر ہے یہ پتہ نہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے سبوں کو آپ کو میں پیچھے لے کے جاتا ہوں دوہزار بارہ میں گلانی صاحب اس وقت وزیراعظم پاکستان تھے افتخار چودری کی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ خط لکھا جائے سویس آتھارٹیز کو کہ وہ پیسے جو سویس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں زرداری صاحب کے وہ واپس آئے ایک نہیں تین مرتبہ کنٹیمٹ نوٹس سرگ ہوا تھا گلانی صاحب کو کیونکہ گلانی صاحب نہیں لکھ رہے تھے وہ خط ایک مرتبہ سرگ ہوا وہ عدالت میں آئے ان کو پھر موقع دیا عدالت نے کہ اب لکھے لیں پھر نہیں لکھا دوسری مرتبہ آئے پھر نہیں لکھا تیسری مرتبہ جا کر کے ان کے اوپر توہین عدالت لگی اور وہ عدے سے فارغ ہوئے تو ابھی تو پہلی سماعت تھی عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی وہ معذرت نامہ معافی نامہ نہیں لائے شاید اگلی مرتبہ تو عدالت میں ان کو چانس دیا اور اس کی نظیر ہے جیسے ابھی میں نے ایک کو بتا دیا تو اس طرح سے ان کو ملائن کرنا اثر من اللہ صاحب کو جو کہ بالکل جو ایک سٹ پروسیجر ہے عدالتی وہ اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کو بڑی تکلیف ہے شبیل صاحب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عمرتہ بندیال ہوں یا اثر من اللہ صاحب ہوں ان پہ جو ہے وہ تنقید کی جاری ہے صحافیوں کی جانب سے تو وکلا برادری جو ہے بڑی خاموش نظر آتی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی کی جانب سے کچھ بھی کہا جائے تو بار اسوسییشن کی جانب سے جو ہے وہ خط لکھ دیا جاتے ہیں تو یہاں انہوں نے کیوں خاموشی رکھی ہوئی ہے دیکھیں یہ بھی اب یہ بڑی دکھی بات ہے یہ جو ہے نا بہت ہی بالکل افسوسناک لب ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو بارز ہیں جو ہمارے لائرز ہیں وہ پوری طرح سے سیاسی ہو چکے ہیں وہ پولیٹیسائز ہو گئے وہ اب ایک ایک کیم کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں اور اب دکھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن جو نمائندہ باڈی ہے پورے پاکستان میں پاکستان بار کاؤنسل جو دوسری نمائندہ باڈی ہے پورے پاکستان میں یہ بالکل پنڈ ڈراپ سائلنس ہیں بلکہ یہ کچھ لوگ تو ان میں سے وہ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر اطاب اندیال کے ساتھ ہو رہا ہے ان میں سے کئی لوگ اندری اندر لڈو پھوٹ رہے ہوں گے ان کے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے جو چیف جسٹس اتھر من اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے یہ جو پریسٹیڈنٹ بن گیا ہے نا اس میں پھر کوئی نہیں بچے گا کل کو دیکھیں آج عمر اطاب اندیال ہیں اگلے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس فائز عیسہ ہوں گے فائز عیسہ صاحب جو ہیں اس کیمپ کو پسند نہیں ہے جس کیمپ میں پی ٹی آئی ہے تو اب آپ سوچیں کہ جب پی ٹی آئی شروع کرے گی پروپیگنڈا اور سوالات اور تیر بازی شروع ہوگی تو وہ کس کو اچھا لگے گا میں تو سکھ بھی خوش نہیں ہوں گا کیونکہ وہ بلاخر وہ بھی میرے چیف جسٹس سنگی ہے تو یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے یہ 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 صورتحال جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اثر من اللہ صاحب کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اثر من اللہ صاحب وہی اثر من من اللہ صاحب کی ذات کی نہیں تھی ان کے ایک اور سب آڈینیٹ ان کے ساتھی ججہ ہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب ان کے بارے میں بات کر دی گئی تھی اور اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا تھا اور انہوں نے رانہ شمی منصہ رباسی میر شکل الرحمان سبوں کو طلب کر لیا تھا تو وہ اپنے بردر ججز کے حوالے سے جب اتنے سنسٹیب ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے دل پہ بھی لیتے ہوں گے جب ان کی ذات پہ بات ہو رہی ہوگی لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ وزہدار آدمی ہیں ان کو تھوڑا برداشت تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا لیکن جو فواد چودی صاحب نے جو آپ نے بتایا ہے کہ فواد چودی صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ ان کی نیچے کی جوڈیشری میں ایک چیف جسٹس ہے اور اس کے حوالے سے اس طرح کے بیانات میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر وائرل کیے جا رہے ہیں جی ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ صحافی جو کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پر الزامات لگا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پر آزی رونگے نے موضوع کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نکمان